اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ گرمہ گرم اور خستہ بزار جیسے کالے چنے بھونے کی ریسپی شیئر کروں گی جسے گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے کالے چنے گھر میں کس طرح سے بنائے جاتے ہیں آپ کے ساتھ پورا طریقہ شیئر کریں گے تو چلیے فٹا فٹ سے ریسپی شروع کرتے ہیں آدھا کلو ہم نے کالے چنے لیے ہیں یہ چنے موٹے سائز کے ہیں انہیں چون کر اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے بلکل بزار جیسے چنے بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے چنے کا مسالہ تیار کریں گے چنوں کو مسالہ لگانے کے لیے ایک ٹوری میں ڈالیں گے ایک بڑا چمچ نمک اور ایک چمچ حلدی اس کے بعد چار سے پانچ ٹیبل سپون اس میں پانی ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں گے نمک اور حلدی کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب تھوڑا تھوڑا چنوں کے اوپر ڈال کر ہاتھوں کی مزد سے اچھی طرح سے چنوں کے اوپر لگا لیں گے تاکہ مسالہ جو ہے تمام چنوں کو اچھی طرح سے لگ جائے آپ نے بزار میں اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی چنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو ہاتھ یالو ہو جاتے ہیں یہی مسالہ انہوں نے چنوں کو لگایا ہوتا ہے چنوں کو ہم نے اچھی طرح سے مسالہ لگا لیا ہے اب پانچ سے دس منٹ تک ہم نے اسی طرح سے پڑھا رہنے دیں گے تب تک ہم چولے پر ریت گرم کر لیتے ہیں ریت کافی گرم ہو چکی ہے اب اس میں تھوڑے تھوڑے چنیں ڈال کر درمیانی آگ پر بھون لیں گے چنیں بھوننے کے لیے ریت بالکل ساف ستری ہونے چاہیے ہم نے سب سے پہلے ریت کو دھوکار اچھی طرح سے خوشک کیا ہے یہ تقریباً پانچ سے سات منٹ کے اندر اندر خوشک ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس ریت نہیں ہے تو چپس کی چھوٹی چھوٹی بجری جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی آپ چنیں بھون سکتے ہیں لیکن اسے بھی پہلے دھو لیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ تاکہ ہی چنوں کو بھون آیا تو چنیں پھوٹنا شروع ہو گئے ہیں اب ہم انہیں جلدی سے نکال لیں گے جب سارے چنیں اچھی طرح سے پھوٹ جائیں تو آگ کو فوراً بند کر دیں اور ایک چننی کی مدد سے چنوں کو اچھی طرح سے چھان لیں اس کے بعد ہم ایک کپڑے کی مدد سے چنوں کو اچھی طرح سے ساف کریں گے اور پھر ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو لیجئے بہت ہی مزیدار گرمہ گرم کالے چنیں بھن کر تیار ہیں بلکل بزار جیسے کالے چنیں بنانے کے لیے آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی آپ انہیں چند منٹوں میں بنا سکتے ہیں تو دیکھئے کتنی زبردست ان کی لک کا یہ بلکل بزار جیسی بہت ہی خستہ اور مزیدار چنیں بن کر تیار ہوئے ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ